نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ مجھے یاد کر رہے ہیں کہ نہیں یاد کر رہے ہیں یہ استغفار کر رہے ہیں یا اگر نہیں کر رہے ہیں اب بتاؤ کہ تم قدر والے ہیں یا نہیں ہو پوری توجہ دل کا جو خانہ ہے وہ کھولیں ذرا دل کا خانہ کھولیں اس میں کچھ جانے دیں سور تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں میں سناتے ہی رہتا ہوں لیکن یہ بھی تو سور سنیں نہیں یہ بھی سور کا حصہ ہے یہ بھی ایک سور ہے اس کو بھی سنیں آپ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے قرون پاک کی یہ ہے چودمہ پارہ سورہ نحل یعنی کہ جس میں شہد کا ذکر ہے شہد کی مکشیوں کا ذکر ہے یہ وہ سورت ہے اس کے آیت نمبر اٹھارہ ہیں اس میں اللہ حکم الحاکم نے اشارت فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن گن نہیں سکتے ان کا کوئی آداد و شمار نہیں کر سکتے کوئی کلکولیٹر لے کے تم بیٹھ جاؤ کوئی اس کو جمع کر رہا ہو کوئی ضرب دے لو کوئی تقسیم کر لو فرمایا یہ معاملہ نہیں ہے فرمایا تو پھر جھک جاؤ نہ پھر آ جاؤ پھر میری طرف آ جاؤ جب میری طرف آگے تو پھر میں اور نعمتیں دے دوں گا اب تو آگے اللہ حکم الحاکم نے اشارت فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ میری نعمتوں کو یاد کرو میری نعمتوں کو یاد کرو یہ پیچھے تیر میں پارے میں ذکر ہوا یہ میں نے آپ کو اس لئے یہ قرآن پاک آپ کے سامنے کھول ہے کہ آپ کو میں تھوڑی سی سیر کرواؤں ہم انگلیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وقت ہے ضروری ہے آپ پڑھیں اس کو لیکن اول جو چیز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اول جو چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت عزیم اکام اللہ حکم الحاکمین نے یہ تیر میں پارے میں اشارت فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ فرمایا اگر تم میرا شکر کروگے تو میں اور نعمتیں بڑھا دوں گا میرے نعمتیں بڑھتی جائیں گی اگر تم شکر کروگے وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم نشکری کروگے تو اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو پھر میرا عذاب سخت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اپنے مالک کی ہر ہر نعمت کو یاد کرنا چاہیے یہ تھوڑی نعمت ہے آج بھی ستائیس میں رات کو لوگ سو رہے ہیں اور ابھی ہم نمازِ ترابی پڑھ دیتے تو نمازِ ترابی کے دوران میں نے اس فکر ڈبل اس لئے چلوایا کہ تاکہ ہم اپنے پورے سکون اور پوری روح کے ساتھ نمازِ ترابی آج ادا کر سکیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈھم ڈھم کی آواز پھر بھی آ رہی تھی اور یہ شور شرابے کی آواز پھر بھی آ رہی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شبرات کی رات ہے تو شبرات کی رات بھی قدر والی رات ہے اور یہ لیلت القدر یہ بھی قدر والی رات ہے اللہ کم الحکمین نے یہ راتیں یہ ہمارے عزاز کو بڑھانے کے لئے بنائی ہیں نہ کہ ہمارا گراف جو ہے وہ گر جائے اور ہم پیشے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں ہٹنا شروع ہو جائیں تو آج ہماری پستی کا عالم یہی ہے اور آج جو ہمارے اوپر کافر مسلط ہیں ان کی وجہ مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا محمد مصطفیٰ کی پیروی کو بھی چھوڑ دیا یہ کنفرم بات ہے آپ میری بات توجہ سے اگر سن رہے ہیں تو یہ اس موقف بلکل ایک بال کے برابر بھی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے جب ہم رسول اللہ کے تھے تو کیسے ہو کس رہا ہمارے پاؤں کے نیچے تھے بے شکس بے شکس بہان اللہ میری بات سمجھ آئی ہے جب ہم رسول اللہ کے تابع تھے تو پھر شاہ روم اپنے محل میں جو ہے وہ ہمارا نام سن کے اصحاب رسول کا نام سن کے اہل اسلام کا نام سن کے غلامان مصطفیٰ کا نام سن کے کانپتے تھے بے کہیں لشکر تو نہیں اسلام کا آرہا کہیں مسلمان حملہ آور تو نہیں ہو رہے آج کیا وجہ ہے ہم تو ترابی میں میں قرآن پاک سننا پسند نہیں کرتے ہیں ہم اس مسجد میں نماز ترابی ادا کرتے ہیں جہاں پہ نہ مولوی صاحب کا سر نظر آئے نہ مولوی صاحب کا مو نظر آئے نہ اس کا کوئی دھڑا نظر آئے نہ اس کا کوئی کام نظر آئے ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے مولوی صاحب دو رکعت نماز ہنیرا جدت مو تیرا ادت مو میرا تو ہم اسی صورت میں آج یعنی کہ ہم نے کھیل بنا رکھا ہے یہ نماز ترابی کھیل ہے بات انسریں والی نہیں ہیں رونے کا مقام ہے آج کفار کیوں مسلط ہے ہم پہ آج کفار کے غلبے کی یہی وجہ ہے آج اسرائیل نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں بوڑوں کو بچوں کو جوانوں کو ماں کو بہنوں کو شہید کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ کوئی ابابیل کی فوج آجائے کوئی لشکر آجائے ابابیل کا یہ ابابیل کا لشکر اس وقت آئے گا کہ جب تم کعبے کی طرف اور کعبے کے کعبے کی طرف توجہ کرو گے کعبے اور کعبے کی کعبے کی طرف توجہ ہوگی رسول اللہ کی طرف اور رسول کے خدا کی طرف توجہ ہوگی اور رسول پاک جو شریعت لے کے ہے اس کی طرف توجہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر جو ہے ابابیل کے لشکر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر میدانِ بدر سچ جاتا ہے ایک ہزار فرشتہ آجاتا ہے پھر تین ہزار فرشتے آجاتے ہیں پھر پانچ ہزار فرشتی آلاتیں ہیں اگر تم میدانِ بدر جیسا کو میدان تلگاؤ کو بیسے ایسے مجاہد تو بنو اگر ایسے مجاہد نہیں بنو گے تو پھر کیا جو ہے وہ کوئی مدد آئے گی اللہ کریم نے اشارت فرمایا تم بڑے کمزور تھے لیکن ہم نے تمہیں اپنی مدد سے ایسا طاقتور کر دیا کہ کافروں کو بالکل مسئل کے ختم کر دیا فرمایا رب العالمین نے فرمایا وَحِقُ اللَّهُ الْحَقُ قَبِ قَلِمَاتِهِ فرمایا کہ جو زندہ رہے تو وہ حق کے ساتھ رہے تو جو مرے تو وہ بھی حق کے ساتھ مرے جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے جو مرے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہی وہ مرے تو رب تعالیٰ نے کفر کو ایسا ختم کیا اور اسلام کو ایسا بول بالا دیا کہ آج بھی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ہمارے روح خوش ہو جاتے ہیں بات ہے کہ نہیں تو ابھی تو میں ایک جملے پہ بار بار آ رہا ہوں کہ اللہ حکم الحاکمین کا ہم شکریہ اگر ادا کریں تو پھر اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا ہمارے عزاز میں وقار میں رتبے میں اور اضافہ ہو جائے گا حضرت عزی مقام تو حضرت سیدنا انس بن مالک ایک حدیث پاک کو بھی شامل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے پہلی عمتوں کی جو عمریں تھیں ان کو پیش کیا جتنی عمریں تھیں اب حضرت نو علیہ السلام کی عمر کو دیکھیں تو وہ ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے سڑھے نو سو سال تو آپ کی تبلیغ ہے حضرت نو علیہ السلام کی کتنی تبلیغ ہے ساٹھے نو سو سال تو ایک سدی اور اوپر ڈالنے تو پھر کتنا بن جائے گا ایک ہزار پچاس سال یہ عمر مبارک ہوئی ہے حضرت سیدنا نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی اتنی عمر مبارک ہوئی ہے تو جب پہلی قوموں کی عمتیں جو ہیں ان کا ذکر اور ان کی عمر ان کا رہن سین یہ تمام ذکر ہوا میرے مصطفیٰ کے سامنے تو میرے مصطفیٰ کریم پریشان ہو گئے جب پریشان ہوئے تو کیا میری عمر میری عمت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے کوئی پچاس سال میں جا رہا ہے کوئی چالیس سال میں جا رہا ہے کوئی پچھونجہ سال میں جا رہا ہے کوئی ساٹھ سال میں جا رہا ہے تو بڑی عمر تھوڑی ہے تو ان کو تو موقع نہیں ملے گا کہ یہ ایک نیک عمال زیادہ کر سکیں زیادہ نیک عمال کر سکیں ان کو موقع نہیں ملے گا میرے مصطفیٰ کریم پریشان ہوئے ہم اس نبی کو بھول گئے جو ہم سب کو ہر لمحہ یاد رکھا ہر موقع پہ یاد کیا ہر جگہ یاد کیا ہم سب کے لئے ہر موقع پہ غمگین ہوئے تو جب غمگین ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ وئی آگئی کون سی وئی آئی جناب جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر محبوب آپ پریشان نہ ہوں اگر کیا بات ہے اللہ فرما رہا ہے رب کے محبوب ہے نا رب کے محبوب ہیں اس طرح یہاں لازل فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو جب محبوب غمگین ہوتے ہیں تو رب قانون بدل دیتا ہے رب قانون بدل دیتا ہے ترمیم آ جاتی ہے فرمایا محبوب آپ کو پریشان تو نہیں نہ ہونے دینا فرمایا محبوب وَلَا صُوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اور محبوب قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَاجِكَ فِي السَّمَا فَلَنُّ بَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَا فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ اب محبوب امتوں کی عمروں کو دیکھ کے پریشان ہوئے اور اپنی عمت کی عمر جو ہے وہ دیکھ کے پریشان ہوئے تو رب قائنات نے اشارت فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں لیلت القدر آج کونسی رات ہے لیلت ایک زبان سے ذرا بولیں گے لیلت پھر بولیں گے لیلت پھر بولیں گے لیلت پھر بولیں گے لیلت فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک ہی رات ایسی عطا کر دی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے ہزار مہینوں سے جو بہتر ہے بڑھ کے جو ثواب ملے گا تو فرمایا محبوب آپ کا ایک امتی ایک رات اگر عبادت کر لے گا تو ان کی تمام عبادتوں سے ان کی عبادت بڑھ جائے گی آپ تو سبحان اللہ بنتی ہیں آج شیروں کی چھٹی ہے چھٹی ہے نا آشیروں کی شب تو وہی شب اور دن تو وہی دن ہے شب تو وہی شب اور دن تو وہی دن ہے جو تیری یاد میں گزر جائے شب تو وہی شب دن تو وہی دن ہے جو تیری یاد میں گزر جائے حضرت زی مقام تو رب العالمین نے یہ اہزاد عطا کیا ہمیں یہ شرب بخشا اور یہ مقام عطا فرمایا یہ رتبہ آتا فرمایا فرمایا محبوب آپ کے امتی ان امتوں سے افضل ہیں تو ان کے اعمال سے بھی ان کے اعمال افضل ہوں گے کیوں آپ تمام رسولوں سے اعلیٰ آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ اور آپ کی امت کی اعمال بھی ان امتوں سے اعلیٰ ہوں اعمال اعلیٰ ہیں کتنے اعلیٰ ہیں آپ تو سبحان اللہ پھر کہنے پڑے گی کتنے سبحان اللہ کتنا بڑا عزاز ہے فرمایا ایک رات بیدار شب بیداری کر لو حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت حضقیل علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام جنہوں نے اسی سال ایک آنکھ جمکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی لگتار رب کی عبادت میں رہے تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تو تعجب کیا یا رسول اللہ اتنی عبادت انہوں نے کی پھر نافرمانی نے کی رب العالمین نے فرمایا محبوب صحابہ کو تسلیح دے دیں اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو یہ پیغاب دے دیں ایک رات ہی ان پر بھاری ہے ایک رات ہی میں نے ان پر بھاری کر دی ہے فرمایا لیکن شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤں غلام بن کے میرے دربار میں آ جاؤں جب تم میرے دربار میں آ جاؤں گے تو ایک رات ان پر بھاری ہے کیوں فرمایا لیلت القدر خویر من الف شہر تم شب بیداری کروگے مجھے یاد کروگے توبہ کروگے استغفار کروگے تو پھر میں ملائکہ کو بیج دوں گا تنظل الملائکت ور روح فیہا فرمایا تو پھر یہ جو ہزار مہینے سے بہتر ہے فرمایا یہ جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے کتار در کتار آ جائیں گے اور پھر ان سلار کون بن کے آئیں گے جناب جبریل علیہ السلام سلار کافلہ ہوں گے اور ملائکہ ان کی قضا میں آئیں گے حضرت عظیم اکام ترب العالمین نے فرمایا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ رَبْ کے حُکم سے آئیں گے مِنْ قُلْ عَمْرِنْ ہر کام کے لئے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا یہ لفظ جو ہے نا مِنْ قُلْ عَمْرِنْ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام کے لئے آئیں ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کام کی نیت کر لیں کہ آج ہم یہ نیت کر لیں کہ مالک ہمارے سارے کام بگڑے سمار دے تو ملائکہ اور حضرت جبریل یہ پیغام لے کے آئیں ہیں آج سارے درست ہو جائیں گے لیکن تمہارا قبلہ درست ہونا ضروری ہے تمہاری نیت خالص ہونا ضروری ہے اور تمہاری محنت ضروری ہے جس طرح مدینہ کے تاجدار نے محنت کی حضرت عطی مقام فرمایا محبوب کا تابع ہونا ضروری ہے حضور کی پیل بھی ضروری ہے حضور کا عشق ضروری ہے حضور کی سنت کا احیاء ضروری ہے جب تم حضور کی سنت کا احیاء کر لوگے تو پھر جناب جبریل بھی آ جائیں گے تو فرمائیں کہ سلام آج کسی کو وزیراعظم سلام کہے تو وہ زمین سے اوپر پہلے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وزیراعظم نے سلام کہا ہے مجھے وزیراعظم نے سلام کہا ہے مجھے کسی مشیر نے سلام کہا ہے مجھے کسی جناب ترنے والے چودری نے سلام کہا ہے اب بتاؤ سلام کون بھیج رہا ہے اللہ کون بھیج رہا ہے ایک عوام سے بلو کون بھیج رہا ہے پھر بلو کون بھیج رہا ہے اللہ سلام بھیج رہا ہے اور لے کے کون آ رہے ہیں جناب جبریل علیہ السلام اب پھر حدیث کو ملاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں میرے مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ملائکہ آتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام کے اقتداء میں آگے آگے جناب جبریل ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے ملائکہ ہوتے ہیں پھر یہ ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک ٹولی جو ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے ایک ٹولی ایک جماعت ادھر چلی جاتی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آج ذرا چک تو کرو کون کون رب کو یاد کر رہا ہے آج کون کون مصطفیٰ کے سنت کو زندہ کر رہا ہے آج کون کون دل سے آل لیلت القدر میں رب تعالی کو یاد کر رہا ہے حضرت عظیم مقام تو جب وہ ایک ٹولی اور ایک جماعت ادھر جاتی ہے ایک جماعت ادھر جاتی ہے وہ تلاش کرتے ہیں ذکر کرنے والوں کو آپ کیا کر رہے ہیں ذکر اللہ کا کیا کر رہے ہیں رسول اللہ کا کیا کر رہے ہیں قرآن کا کیا کر رہے ہیں ذکر دین کا کیا کر رہے ہیں ذکر اسلام کے جھنڈے کا کیا کر رہے ہیں ذکر اپنی جو اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر اس کا اظہار کر رہے ہیں حضرت عطی مقام تو پھر جب ایک جماعت کو ذکر والے مل جاتے ہیں تو کہتے ہو اجدر آجو اجدر آجو سبحان اللہ ایک جماعت والے کو مسجد مل گئی نا جامعہ مسجد گلدار حبیب جامعہ مسجد رحمت علی العالمین جب مسجد مل گئی اجدر آجو اجدر آجو اجدر آجو کیا ہوا ادھر مل گئی ہے ہمیں جماعت ہمیں مل گئے ہیں ذکر والے ہمیں مل گئے ہیں رب کے اور رب کے رسول کے ماننے والے مل گئے ہیں آجاؤ تو پھر جناب جبریل علیہ السلام آجاتے ہیں تو کہتے ہیں سلام بھری محفل میں کہتے ہیں سلام آہ مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا انام ہے آج امت مصطفیٰ میں پہلے تو ہم نے یہ سنا اور ہم نے یہ پیغام پڑا کہ انبیاء کے لیے یہ اعزاز تھا کہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے لیکن امت محمدیہ کے لیے بھی اعزاز بن گیا حضور کی امت کے لیے بھی اعزاز بن گیا فرمایا کہ تم حضور کے بنت جاؤ حضور کے وفادار تو بنو حضور کے سچے غلام تو بنو جناب جبریل کہیں گے سلام کیا فرمایں گے اور یہاں پہ علماء بیان فرماتے ہیں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر دل سے کہیں سبحان اللہ تو پھر جملہ پڑھیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس رات جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سمجھ لو اس سے حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے مصافہ کیا یہ جو لفظ ہے نا سلامن اس کی تفسیر اور تشریح میں علماء بیان فرماتے ہیں اس رات جو کھڑا ذکر کر رہا ہے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے جہاں جماعت ذکر کر رہی ہے جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہاں پہ فرشتے کہہ رہے ہیں سلامن اور جناب جبریل علیہ السلام آگیا گیا سلامن تم پہ سلامو سلامو تو جس کے آنکھوں میں آنسو آگیا دل تڑپ کے رہ گیا وجود لرز کے رہ گیا سمجھو پھر صرف سلام تک بات نہیں ہے پھر بات بڑھ جاتی ہے پھر سلام سے آگے بات چلی جاتی ہے پھر جناب جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اور بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے پوری پاکیز کی ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے جب قرآن پاک پڑھتا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ تبروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر سلام جب پوری پاکیزگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر ملائکہ کاری قرآن کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ بھی لگا دیتے ہیں اس لئے یہ عزاز جو ہے یہ کب تک رہتا ہے قرآن پاک کی صورت کی آخری الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے فرمایا یہ حتی مطلع الفجر یہ فجر چمکنے تک یہ سلامتیاں یہ عزاز یہ مقام یہ عزاز آج کی رات میں صبح و فجر چمکنے تک یہ عزاز جاری رہتا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم جھولی خالی رکھیں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جھولی کو بھر لیں ہم دل کو کھول کے بیٹھیں اپنی آنکھوں کو پرنم کر لیں اپنے دل کو اپنے مالک کی طرف لگا لیں اور اپنے اس وجود کو اپنے محبوب کے تابع کر لیں اپنے محبوب کی ادا کو زندہ کر لیں یہ اب ہماری مرضی ہے اگر ہم سلام چاہتے ہیں اگر ملائکہ کا جو ہے وہ پیغام چاہتے ہیں اگر جناب جبریل علیہ السلام سے مصافہ چاہتے ہیں اگر یہ عزاز چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے محبوب کی پیروی کرنے ہوگی پھر ہمیں اپنے محبوب کی پیروی کرنے ہوگی چاہیے حضرت عظیم اکام یہاں پہ ایک اور جملہ شامل کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں آج میں نے یہ درست کا پیغام اس لئے آپ کو دیا کہ یہ قرآن پاک کا پیغام درست کی صورت میں اس لئے آپ کو دیا تاکہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں بھولے نہیں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں میں تیرا کیا کرنا چاہتا ہوں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ میرا قرب اسی کو حاصل ہے جو لیلت القدر کی رات کو شبہ داری کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا عزاز ہے یہ کتنا بڑا رتوہ ہے یہ بڑا مقام ہے اس لئے آج کی رات جو ہے بالخصوص ہم جوان ہیں بڑے تو ہیں نہیں ہیں چلو یہ دیکھیں یہ بڑے ہمارے ساتھ بیٹھیں لیکن ہم سے یہ بڑھ کے ہیں یہ بڑے جو ہیں ہم سے اس لئے میں نے آپ سے منع کیا آپ دیوار چھوڑ دیں جوانوں کا تعلق دیواروں کے ساتھ لگنے کا ہے ہی نہیں ایک ابو عبیدہ ہے فلسطین میں جس نے اسرائیل کو آگے لگایا ہوا ہے ایک ابو عبیدہ ہے اللہ ایک ابو عبیدہ ہے اسرائیل کو اس نے ناکو چنے چبا دیئے اور کہا ابھی تو میں ایک ہوں تم کتنے مارو گے ہر گھر سے ابو عبیدہ پیدا ہوگا تو یاد رکھو حضور کی پیروی ضروری ہے اور زندہ دل ہونا ضروری ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرم اندگی تو آج آپ نیت کر لیں میں نے کورنپاک کو اس لئے بند کر دیا ہے کہ آج کی گفتگو کو میں سمیٹ دوں آج آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جللہ ہم ذکر میں اپنے رات گزاریں گے کہیں انشاءاللہ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ میں باہر نکلا ہوں ابوزو کے لئے تو مجھے جگہ سے آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا یہ آواز آ رہی ہے بہت اچھی ہے بہت بلند ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ تھم جائے گی رک جائے گی لیکن الحمدللہ یہاں سے آواز بلند ہوتی جائے گی تو اس لئے کوشش فرمائیں یہ رمضان ہے رمضان کی آخری راتیں ہیں آخری راتیں ہیں رمضان مبارک کی یہ آخری راتیں ہیں تو آخری راتیں ہیں یہ آخری لمحات ہیں آیا مجھے بخشش ملی یا نہ ملی میں دوزر سے رہا ہوا یا نہ ہوا وہ حضرت یہاں پہ ایک اور جملہ شامل کرتے ہیں آپ کی روح کو تازہ کرنے کے لئے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کوہتور پہ جا رہے تھے نا اللہ سے ملاقات کے لئے ہم کلام ہونے کے لئے تو ایک جو چھڑو چرواہا اس نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں کوہتور پہ تو میری بھی بات کرنی ہے میری بھی بات کرنی ہے دوران گفتگو میرا بھی کچھ ذکر ہو جائے تو جب آپ تشریف لے گئے تو گفتگو کے دوران اللہ حکم الحکمین سے جناب حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے رضی کی وہ فلاں بندہ جو چرواہ ہے تیرا بندہ ہے یا اللہ اس کا کیا حال ہے وہ جنتی ہے یا دوزگی ہے تو اللہ حکم الحکمین نے فرمایا وہ تو دوزگیوں میں سے ہے تو واپس جب جناب حضرت موسیٰ قلیم اللہ آئے رسم ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران پھر اس نے سوال کی حضور کو میری بھی گل ہوئی ہے کو میری بات ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں تیری بات ہوئی ہے لیکن تیرا نام دوزگیوں کے لسٹ میں ہے اب اگر آپ کا دل کا این کھلا ہوا ہے اندر کھلا ہے تو پھر میں جملہ پڑھوں جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میرا نام دوزگیوں کے لسٹ میں ہے تو وہ اٹھ کے رکس کرنے لگ گیا ایسے نا رکس کرنے لگ گیا جب اس نے رکس کیا اللہ حکم الحکمین کی رحمت کو بھی وجہ دا گیا فرمایا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھئے تُو رکس کرتا ہے تیرا نام تو دوزگیوں کے لسٹ میں ہے وہ بولا کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے دربار میں میں یاد تو ہوں اس کے دربار میں میری شنید تو ہے نا میں یاد تو ہوں نا مالک نے مجھے یاد تو رکھا ہے نا اس کی یہ بھی مہربانی ہے بندہ تو میں اسی کا ہوں نا لیکن اگر چاہے اس نے مجھے دوزگیوں کے لسٹ میں شامل کیا مالک تیری مہربانی ہے تیرا کرم ہے تیرا فیصلہ ہے جب دوبارہ جناب سجدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کوہ تور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے تو اللہ حکم الحکمین نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو جا کے پیغام دے دینا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں میں اس سے راضی ہو گیا ہوں میں اس سے راضی ہو گیا ہوں معلوم یہ ہو گیا اللہ حکم الحکمین ادا کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے ادا کو اس نے یکسر ادا آجزی والی اختیار کی یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیری مرضی ہے تو مجھے جہاں مرضی رکھے اللہ کو اس کی یہ ادا ایسی پسندہ ہی فرمایا میرے پیارے پیغمبر کریم اللہ جا کے اس کو کہہ دینا اب تیرا نام دوزگیوں کے لسٹ میں نہیں ہے اب تیرا نام جنتیوں کے لسٹ میں شامل کوئی ادا بنا لیں کوئی ادا بنا لیں یہ زندگی فکر والی گزار ہے زندگی یہ جوان جو اتقاف والے تھے مغرب کے بعد میں نے ان سے ایک جملہ بولا میں نے کہا بھئی ذکر فکر کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے ذکر فکر کے ساتھ تو جو ذکر فکر کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو ذکر فکر کے ساتھ ہو وہ کیا ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے اب اس نے فکر پیدا کی اس نے یہ دل میں بات کہی یا اللہ میں ہوں تو تیرے ہی نا تو اس لئے یہ میرے مدینے کے تاجدار نے اللہ کے بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا انتو عزبہم فینہم اعبادک یا اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو پھر بھی تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر غالباً 135 میں میں نے قرآن فاقہ بند کر دیا اب میں کھولوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی تو بات میں ایک تسار سے آپ کو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی انداز بنا لیں کوئی طریقہ بنا لیں کوئی انداز بنا لیں جوان بھی بندہ ہو حضرت عمر بن عاص کے صاحب زادے ہیں نا ان کا نام حضرت عبداللہ ہے وہ رات کو بھی عبادت کرتے تھے اور دن کو بھی عبادت یعنی دن کو روزہ اور رات کو قیام اللہل رات کو نمافل حضرت عمر بن عاص بھی صاحبی ہیں اور بیٹے بھی حضرت عبداللہ بھی صاحبی ہیں بہت بڑے مجاہد ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے جوانی ہے تو جوانی کہاں گزر رہی ہے ذکر میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عمر فاروق کے صاحب زادے ہیں یہ بادت کر رہے ہیں جوانی ہے کہاں گزر رہی ہے جوانی اللہ کی یاد میں حضرت سیدن عبو حریرہ جوان ہے کہاں جو ہے وہ جوانی گزر رہی ہے رب کی یاد میں جب وہ وضو کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ تو ان کونیوں تک نہیں کرتے بلکہ ان کندوں تک کرتے ہیں کسی نے پوچھا ابو حریرہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتا ہم میں نور بڑھا رہا ہوں میں اپنا نور بڑھا رہا ہوں میں نور لے رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کب ہم نور لیں گے ہم کب اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے ہم کب اپنے ذکر سے اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے حضرت عظیم مقام یہ موقع روز روز یہ راتیں عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو جو اس نے یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اس نعمت سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہے اس نعمت سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں تیرے محبوب کے جو ہے وہ جوڑے اٹھاتا ان کا امتی ہونے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیغمبر اللہ کے رسول حبیب جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں یہ التجائیں کر رہے ہیں تو ہمیں تو یہ بڑا عزاز مل گیا ہے ہمیں تو یہ بڑا شرف مل گیا ہے اس لئے یہ بہت بڑا انام ہے ہم پہ تو انشاءاللہ آپ نیت کر لیں کہ ہم اس انام کی قدر کریں گے قدر جاری رکھیں گے قدر جاری رکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں گے عبادت جاری رکھیں گے نماز جاری رکھیں گے حضرت عظیم مقام میرے مصطفہ کریم نے اشارت فرمایا خیر الدوائی خیر الدوائی القرآن فرمایا سب سے بہترین دوائی جو ہے وہ قرآن پاک بہترین دوائی جس میں شفاعی شفاع ہے وَرَنَسْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ فرمایا یہ شفاعی شفاع ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے سینہ علم نشرة پہ جو قرآن نازل ہوا وہ بھی شفاع اور حضور کی ہر ہر عدا پہ چلنا بھی شفاع اللہ تعالی نے جو ہم پہ ہر نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے اس میں بھی شفاع تو اللہ عز و جل ہم سب کو یہ شفاع اور رحمت یہ قرار لوٹتے رہنے کی تفیقاتا ہے آج کے جو میں نے یہ چند الفاظ قرآن پاک کی آیات بجناس سے آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرم اور یہ دل میں رکھیں میں نے اپنا جو سلسلہ کلام ہے گفتگو کا اس کو تبدیل میں صبح بھی درس دیتا ہوں تو اسی انداز میں دیتا ہوں ہر روز درس ہوتا ہے پورا رمضان شریف ہو گئے الحمدللہ صبح ہم ستائیس میں پارے کا دیں گے درس انشاءاللہ پہلے پارے سے شروع ہوا تھا درس اور انشاءاللہ صبح ستائیس میں پارے سے ہم انشاءاللہ درس دیں گے قرآن پاک سے تو یہ بھی اس دفعہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ اس دفعہ ہم انشاءاللہ پورے قرآن پاک کے درس بھی ہمارا مکمل ہو گیا جہاں افاظ اکرام نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی ہمیں ہمارا یہ درس بھی مکمل ہو گیا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے تو اس اعزاز کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے آپ اگر فوج کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے آپ کوئی اعزاز ملتا ہے تو آپ اس کو سمال سمال کے رکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں جناب کہہ دیکھو بڑا مجھے اعزاز مل ہے کوئی بڑا آدمی آپ کو چند ہزار روپے دے دے تو آپ اس کو گن گن کے رکھتے ہیں جب فلان چودری صاحب نے دیئے ہیں تو یہ ہمیں کس نے دیا ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کس نے دیا ہے یہ کس نے دیا ہمیں اللہ نے کس کے صدقے میں دیا ہے حضور محمد مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے تو پھر اس کو سمالنا چاہیے اس میں عمل کرنا چاہیے اس کو اپنے لئے نور بنانا چاہیے اس کو اپنے لئے حجت قیم بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے اس کو اپنے لئے برہان بناو دلیل بنا کے جاؤ تاکہ قبر میں یہ نور بن جائے میدانِ محشر میں پلسرات میں ہمارا یہ ساتھی بن جائے اپنا ساتھی بنا لو اس کو یہ تب ساتھی بنے گا جب حضور کی پیر بھی ہوگی جب حضور کی محبت ہوگی کے پرچم کو بلند کرتے رہنے کے تحفیق عطا فرمائے جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ ظالموں کے شکنجے میں ہیں اللہ ان کو رہائیت عطا فرمائے فلسطین کے بچوں کو رہائیت عطا فرمائے ہماری ماں و بہنوں کو رہائیت عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو رہائیت عطا فرمائے اللہ عز و جل ان کو خوشحالیاں عطا فرمائے لیکن یاد رکھو یہ لمحہ فکری ہے خوشحالیاں تب آئیں گی زبال اروج میں تب تبدیل ہوں گے جب ہم مدینہ کے تائیدار کے وفادار اللہ ان الفاظ کو قبول فرمائے آمین وما توفیقی اللہ باللہ وما علیہ اللہ البلاغ المبین اب ذکر ہوگا آپ خوشح فرمائیں پوری توجہ سے ذکر کریں پوری توجہ